آج کے لئے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور نمازی لوگ وہ تقیی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں باریش لوگ جب کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو فراغت کے عوقات وہ غیبت میں ہی گزارتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ وہ اپنے مرد بھائی کا گوش کھانا تو اب ہمیں سکون یہ پسند کرتا ہے کہ ہم نے مرد بھائی کا گوش کھائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرد بھائی کبر میں سکون میں ہو اتمنان میں ہو کبر میں کوئی پاؤں بھی نہ رکھے تکلیب بھی نہ ہو گوش کھانا تو دور کی بات ہے لیکن سارا دن یہ کام ہم کرتے ہیں مسجد میں ہوں دفتر میں ہوں کہیں بھی ہم بیٹھے ہوں ہمارے اور کے مشغلہ نہ ہو مصرفیت نہ ہو تو ہم اسی میں لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ٹانگیں کھنچتے رہتے ہیں اقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی بھائی کے بارے میں وہ بات کرو جو تم سامنے کرو جسے وہ برا جانے وہ غیبت ہے اس بندے میں بے شک وہ برائی پائی جائے تو آپ اس کا سامنے ذکر نہیں کرتے پیٹ پیچھے کرتے تو یہ غیبت ہے اور اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جاتی جس کا آپ ذکر یعنی کہ پیٹ پیچھے پر کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ بہتان ہے زیادہ پائی جاتی ہے حدیث پاک میں آدھا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے جو یہاں تک غیبت کرنے والا جو شخص ہے اس کے نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے تو وہ بندہ اس وقت پوچھے گا مولا یہ تو میری نہیں ہے اللہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں لیکن فلا شخص نے تیری غیبت کیے اس کے نیکیاں اٹھا کر تجھے دی گئی